تمام شب سماچاروں کی بات ہوگی لیکن سب سے پہلے نظر ڈالیتے ہیں ان چھے خبروں پر جس پر آج سٹیش کی نظریں ٹھیکی رہیں گی دیکھیں ٹھگی کیا روپو میں پھنسی جیکلین کے بات آج سوالوں سے سامنا کرنے کی باری جو ہے ایکٹریس نورا فتحی کی ہے ڈلی پولس نے آج نورا کو ارثک اپراد شاکھا کے سامنے پوست آج کے لیے بلایا ہے آج دیکھیں جس خبر پر سب سے زیادہ ہنگامہ مچا ہوا ہے وہ ہے لکیم پرس یہاں دو سگی بہنوں کی حدیعہ کے بعد لوگ سختی میں ہیں پولس نے مکہ آروپی کو حراست میں لے لیا جبکہ اس کے جو ساتھی ہیں ان کی تلاش لگا تر جاری ہے اور تیسری خبر آپ کو دے دیں آج کی تیسری سب سے بڑی خبر یہ ہے پجاب سے جڑی ہوئی ہے جہاں ودھائکوں کو دلی کے مکہ منتری کے ازریوال نے دلی بلایا ہے اور آمازمی پارٹی نے آروپ لگایا ہے کہ پجاب کے ان کے بدھائکوں کو خریدنے کی سازش شرچ رہی ہے بی جے پی بلکل اور آگے ہم بات کرنے والے ہیں آج دلی کے سواست منتری ستیندر جین کی زمانت یاچکہ پر بھی سنوائی ہونی ہے بڑی خبر ہے ستیندر جین پر منی لانڈرنگ کے آروپوں کے بعد ایڈی نے ان کو گرفتار کیا تھا وہیں پانچک خبر کے بات کرے تو مدھے پردیش سے بڑی خبر آئی ہے یہاں بارش کے بعد کئی علاقوں کا برا حال ہے بارش کے بعد سب سے بھی شرحالات بھوپال کے گرامیڈ علاقوں کے ہیں جہاں چاروں اور پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے وہیں اگر بات چھٹی خبر کی کرے تو یہ خبر جمہو کشمیر سے ہے جہاں لوگ تنصر کے اتصار کی آہٹ جو ہے وہ نظر آنے لگی ہے جلز چناب کی اٹکروں کے بیچ آج سے چناب لسٹ کے رویزن کا کام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے تو یہ چھے بڑی خبریں جس پہ آج نظر رہنے والے ہیں اوزبیکستان کے سمرکند میں دو دنوں کے شنگائی سائیوک سنگٹن کی شروعات اب ہو رہی ہے بیٹھک میں شامل ہونے آج دوپہر بعد پردھان منتری نریندر مودی سمرکند کے لیے اڑان بھرنے جا رہے ہیں کوویڈ کے بعد یہ پہلی بار ہے جب ایسیو کے سارے نیتا آمنے سامنے بیٹھک میں شامل ہوں گے اس سیدھے طور پر اوزبیکستان پہنچ رہے ہیں پردھان منتری سمرکند تیار ہے ایشیا کے سب سے بڑے سمیلن کے لیے سمرکند کا یہ ٹورسٹ شہر اور یہ کانگریس سنٹر تیار ہے ایشیا کے دگزوں کے سواگت کے لیے پرچین ایشیای واسنکالہ کے بہترین اسمارکوں وارے اس شہر میں شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کی بیٹھک ہونی جا رہی ہے کورونا مہاماری کے بعد یہ پہلی بار ہے جب ایشیا کے دگز ایک منچ پر ایک ساتھ شرکت کریں گے ایسیو کی پچھلی دو بیچکیں مہاماری کی وجہ سے ورچوال اور ہائیبریڈ طریقے سے ہوئی تھی چین کے راشتپتی شری جنپنگ ایسیو کی اٹھارویں شکھر بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے سمرکند پہنچ چکے ہیں لیکن ہر کسی کو یہاں انتظار ہے بھارت کے پردھان منتری ناریندر موڈی کا موڈی کا انتظار یہاں کس بے قراری سے ہو رہا ہے یہ تصویر اس کی گواہی دے رہی ہے سمرکند میں پردھان منتری موڈی کی وال کارپٹ لے کر لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں اجبیکستان میں انڈیا کلب تاشکن نے پی ام موڈی کے سممان میں ایک خاص کالین بنوایا ہے اس کالین پر پی ام موڈی کا چہرہ اکیرہ گیا ہے اس کالین کو اجبیک کاریگروں نے بہت باری کی اور خوبصورتی سے تیار کیا ہے یہاں کے خصکلا کارون کی مدد سے ہم لوگ یہاں کے کالین پر ان کے چطر کو عادت شروع بنوایا ہے اور ہم لوگ اس یادتہ کے دورا ان کو بھینٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ بھار ان کو پسند آئے گا سٹیو سمیت میں حصہ لینے کے لیے پردھار منتری ناریندر موڈی ستھانیے سمیے کے مطابق آج شام چھے بجی تک سمرکند پہنچ سکتے ہیں بھارت کے علاوہ روس, چین, ایران سمیت 15 دیشوں کے پرمک سمرکند پہنچ رہے ہیں لہٰذا سمیرن سے پہلے سمرکند میں سرکشہ ویوستہ چاہ چوبند کر لی گئی ہے بیٹھک کے دوران سمرکند میں گاڑیوں کو وشیس نمبر پلیٹ لگانے کو کہا گیا ہے بی آئی پی سے لے کر پولیس کی گاڑیوں پر یہ نیم لاگ ہوئے راز سے بلکل بند کر دیے گئے ہیں بہت کم گاڑیوں کو پرمیشن ہے باہر کے کوئی بھی لوگ جو سمرکند کے نیواسی نہیں ہیں ان کو سمرکند میں آنے کی اجازت نہیں ہے اور جو سمرکند میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی کل اور پرسو یعنی کی 15 تاریخ اور 16 تاریخ میں چھٹی ہو جائے گا یعنی کی سارے آفیسز اور سکولز کالجز بند ہوں گے اسیو میں چین اور روس کے بعد بھارت سب سے بڑا دیش ہے بھارت کے لیے یہ چوتھا موقع ہے جب وہ ایک پون سدسے کے طور پر اس سمیلن میں شامل ہو رہا ہے اس بار کے اسیو سمیت کے خاص بات یہ ہے کہ یہ بیٹھک ایسے سمیہ ہو رہی ہے جب دنیا کے حالات کافی بدلے ہوئے ہیں دیشوں کے آپسی رشتوں کے سمی کرن بدلے ہوئے ہیں ایک اور چین تائیوان کے بیچ ٹینچن ہے تو دوسری اور روس یوکرین کے بیچ جنگ چھے مہینے سے جاری ہے ایسے میں پوری دنیا کی نظر پی ام موڈی اور پتن کی مکھے بیٹھک کے علاوہ دیپکشے باتچیت پر بھی ہوگی پردھان منتری نریندر موڈی جب اس شہر میں آئیں گے تو پوری دنیا انہیں سننا چاہے گی اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی ملاقات روس کے راشترپتی بلادی میر پوتن کے ساتھ ہے دنیا اس وقت دو دھروں میں بٹی ہے ایک اور چین اور روس ہیں تو دوسری اور امریکہ اور اس کے سہیوں کی دیش ایسے میں روس کے ساتھ چین بھی اس منچ سے بھارت کے ساتھ ایک جھٹا کا سندیش دینا چاہے گا وہیں امریکہ کے دھر ویروتھی ایران کی بھی پی ام موڈی کے ساتھ دو بکشے باتچیت تیہ ہے ایران چاہتا ہے کہ بھارت امریکی دھمکی کو درکنار کر روس کی طرح اس سے تیل خریدے لہٰذا ایسے حالات میں امریکہ سمیت پوری دنیا کے نظر اس سمیلن میں پردھار منتری موڈی پر ہے سمرکند سے گیتا موہن کے ساتھ بیرو رپورٹ بھڑ نیوز ٹوڈی سمرکند میں سمیلن ایسے وقت ہو رہا ہے جب روس یوکرین کی جنگ تھم نہیں رہی اور امریکہ اور اس کے سہیوگی دیشوں نے روس پر کئی طرح کے پرتبند لگائے ہوئے ہیں اب ایسے میں پی ام موڈی اور روسی راشترپتی کے بیچ دو بیپکشے ملاقات ہونے جا رہی ہے دونوں نیتاؤں کے بیچ کیا باتچیت ہوتی ہے اس پر امریکہ کی خاص نظر ہوں گی اس بار کا شنگھائی سکھر سمیلن بھارت کے لیہات سے اس لیوی اہم ہے کہ بھارت دو ہساں تئیس تک یعنی ایک سال تک گروپ کی اتھاکشتہ کرے گا اگلے سال بھارت سیو سمجھ کی میزبانی کرے گا جس میں چین، روس اور پاکستان کے نیتاؤں شامل ہوں گے اس ارگنیزشن میں حصہ لینا بھارت نے دو ہزار سترہ سے شروع کیا اور بھارت اس ارگنیزشن کا نیویسٹ میمبر ہے اس چھوٹے سمیں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسیو کے پلاتفارم پر کافی مہتپورن مددوں کا سماویش ہوتا ہے اس کی چرچہ ہوتی ہے ریجنل پیس اور سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے کس طرح سے ہم کئی چھیتروں میں اپنا سہیوگ بڑھا سکتے ہیں چین اور روس کے بار بھارت شنگھائی سہیوگ سنگٹھل کا سب سے اہم سازت سے ہے لیکن دنیا کے بدلے ہوئے حالات کے متے نظر اس بار بھارت کی بھومی کا ان دونوں دیشوں سے بھی کہیں اہم رہنے والی ہے اور اس لیے اسیو میٹنگ کے اتر بھارت کی دیپکشے وارتہ پر امریکہ کی بھی نظر ہے پی ایم موڈی سب سے پہنے روس کے راشت پتی بلاد میر پتن سے ورن ٹو ورن میٹنگ کریں گے اس میٹنگ میں بھارت اور روس کے بیچ تیل کی خریداری اور بھارتی کرنسی میں بیاپار پر بات چیت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ انتراشتی ایجنڈے پر بھی بات چیت ہوگی رننیتی کی ستھرتا ایشیا پروشانت کشیتر کی ستھتی جی ٹوینٹی کے بھیتر دیپکشے سہیوگ اور ایسیو کے سہیوگ کے مدو پر چرچہ ہو سکتی ہے امریکی ناراضگی کو درکنار کرتے ہوئے بھارت لگاتار روس سے تیل خرید رہا ہے اسے روکنے کے لیے جی سیون دیشوں نے روسی تیل پر پرائس کیاپ لگانے کی کوشش کی ہے جسے کہ روس اپنا تیل سستان نہ کر سکی ہے لیکن ایسا بینا بھارت کی مدد کی سمبھک نہیں ہے جو دنیا میں تیل کے سب سے بڑے آیاتکوں میں سے ایک ہے اگر بھارت اور روس اپنے کاروبار کو تیل کے ذریعے آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کا فیصلہ لے لیتے ہیں تو یہ امریکہ اور یورپی دیشوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی جو لگاتار روس پر پرتیبند لگاتے جا رہے ہیں روس کے علاوہ پی امودی ایران اور رجوے کستان کے ساتھ دیبکشے بات چیت کریں گے لیکن اس سب سے ادھیک چرچہ اس بات کی ہے کیا پاکستان کے پردھان منتری شاہباد شریف اور چین کے راشترپتی شریجن پنگ سے پی امودی کی دیبکشے چرچہ ہوگی زہر ہے اگر بات چیت ہوتی ہے تو پاکستان کے ساتھ بھارت آتنکہ کا مددہ اٹھائے گا اور چین کے ساتھ ایلی سی پر تناؤ کا چین کے ودیش منترالے نے اس سنبھاوت بیٹھک کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے انکال کیا ہے لیکن اسیو بیٹھک سے پہلے جس طرح سے بھارت اور چین کی سیناؤں میں گوبرا ہوت سپرنگ کے پیٹرولنگ پوائنٹ پندرہ سے پیچھے ہٹنے کو لے کر بات بنی ہے اسے ملاقات کی بھومی کا بنانے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ تائیوان کے مددے پر چین کی امریکہ سے تھنی فیل ہو ایسے حالات میں وہ بھارت کے ساتھ دشمنی کر دو مورچوں پر ٹینشن نہیں لینا چاہے گا پردھان منتری نرینر موڈی پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف سے ملیں گے یا نہیں چین کے راشترپتی سے ملیں گے یا نہیں ایسا لگتا ہے کیونکہ پاکستان میں بار آیا ہوا ہے اگر ملاقات ہوتی ہے ہینڈشیک ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا دکھ اور کنڈولنس کا میسج آگے بڑھائیں گے شہباز شریف کو بتائیں گے اور جواب میں یہ بھی جانا چاہیں گے کہ کیا انہیں بھارت سے مدد چاہیے یا نہیں چین کے راشترپتی کے ساتھ گوگرا ہوت سپرنگز کے دس انگیجمنٹ کے بعد اب ایسا لگتا ہے کی اٹلیس ملنا ناممکن نہیں ہے ایک سمیہ ایسا تھا اگر یہ دس انگیجمنٹ نہیں ہوتا تو شاید بلکل ہی ایک دوسرے کے طرف نہیں دیکھتے لیکن شاید اب ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ایک دوسرے سے تھوڑا بات کر لے اور آگے کیسے لے جائے جائے اس دس انگیجمنٹ کو اس پر بات پکو کریں روس یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد شریجین پینگ اور بلاد مرپت پہلی بار ملیں گے امریکہ اور ناٹو دیش اسے اپنے خلاف چین اور روس کا سیننے گٹھ بندن مان رہے ہیں یعنی ایک اور روس چین کا گٹھ جوڑ ہے تو دوسری اور بھارت جو کہ روس کا دوست ہے اور امریکہ کا قریبی بھارت نے امریکہ کے دباب کو گدر کنار کر کئی موقعوں پر سپشٹ کر دیا ہے کہ وہ اپنے ہیٹوں کے ساتھ کوئی سمجھاتا نہیں کرے گا ایسے میں اس سمیلن اور بائی لیٹرل میٹنگ سے کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے اس پر امریکہ کی بھی نظر ہے گیتہ موہن سمرکند جوڈ نیوز ٹوڈے چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ شنگھائی کورپوریشن اورگنائزیشن اور اس وقت سمیلن پر کیوں دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں دیکھیں دراصل بھارت کے علاوہ چین، روس، قضاکستان اس اورگنائزیشن کا صدر سے ہیں کرگستان، تازکستان کا تعلق بھی اسی سنگھٹن سے ہیں مزویقستان اور پاکستان بھی ایسیو کے صدر سے ہیں کل ملا کر اس سنگھٹن میں آٹھ دیش شامل ہیں جبکہ چار دیشوں کو اوبزرور کی بھومکہ میں رکھا گیا ہے یعنی یہ صرف ابھی اوبزرور کریں گے یہ سنگھٹن جو ہے پندرہ جوم دوہزار ایک میں اسطف میں آیا تھا چین کی رازدھانی بیجنگ میں ایسیو کا ہیچ پورٹر ہے اور ایسیو کو دنیا کا سب سے بڑا شطریت سنگھٹن مارا جاتا ہے اس سنگھٹن میں دنیا کی چالیس فیزدی آبادی والے دیش حصہ لیتے ہیں مطلب حصہ داری بلیتے ہیں اس سنگھٹن کی جو فیصلوں کا اکشش یوروپ اور ایشیا کے ساٹھ فیزدی حصے پر پڑتا ہے جو بھی یہ فیصلہ لیتے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایسیو کے پاس گلوبل جیڈی وی کی 32 فیزدی حصے داری ہے جو اسے خاص بڑاتی ہے زہر سے بات ہے روس اور چین جیسے دیش اس سنگھٹن کا حصہ ہے یوکرین پر حملے کے بعد روس کا رخ اس سمیلن میں کیا رہتا ہے اس پر سب کی نظریں رہیں چلی اب آپ کو لیے چلتے ہیں جمو کشمی جو گھاٹی کچھ سالوں پہلے تک آتنگ کے وجہ سے چرچہ میں رہتی تھی اب وہ گھاٹی بدلاو کی گواہ بن رہی ہے کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو گھاٹی میں 30 سال بعد کھلنے جا رہے ہیں ملٹی پلیکس کی جھلک دکھائی تھی اور آج ہم آپ کو اس جھیل کے سیر پر لے چلیں گے جہاں 33 سال بعد NCC کی سپیشل ٹریننگ شروع ہو گئی ہے آپ کو بھی دکھائیں گے کہ جھیل پر NCC کے جل پر آخرم کی تصویریں کیسے ہیں جمو کشمیر میں بدلاو کے بیار کی یہ تصویر ہے یہ تصویر اس بات کا سبوت ہے کہ آتنگ کے قسائے میں لپٹے جمو کشمیر میں پچھلے کئی سالوں سے جن نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے 33 سال کے بعد کشمیر کے گاندربل میں موجود سب سے گہری مارس بل جھیل میں NCC کیڈٹس کو نوسینہ پرشکشن دیا جا رہا ہے اب ان کیڈٹس کو اپنے پرشکشن کے لیے جمو جانے کی ضرورت نہیں ہے نوسینک پرشکشن کے داؤ پیچ کو اب یہ کیڈٹ یہیں کی جھیل میں سیکھ رہے ہیں کٹھوا, ڈوڈا, سامبا اور کشمیر کے دوسرے کئی علاقوں سے NCC کیڈٹس کیڈٹس کیمپ میں پرشکشن پرابط کر رہے ہیں گھاٹی میں آتنکی وارداتوں کے بڑھنے کے بعد سرکشا کارنوں کے وجہ سے 1989 میں یہاں پر کیڑٹس کا پرشکشن بند کر دیا گیا اور ان ناووں کو جمعوں کی مانسر جھیل میں بھیج دیا گیا تھا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں لہٰذا کشمیر پرشاہ سے نے مانس بل جھیل وکاس پرادی کرن اور سینہ کے سہیوک سے مانس بل جھیل میں ناو سینہ پرشکشن شریطر کو پھر سے شروع کر دیا ہے 33 سال کے وقت کے بعد جمعوں کشمیر کے خوبصورت مانس بل جھیل میں اب نسی سی کیڑٹس جو ہے وہ نیول ٹریننگ لے لیں گے سرکشا کے کارن پچھلے 33 سال میں نہ ہی دل جھیل میں اور نہ ہی مانس بل جھیل میں نسی سی کیڑٹس کو نیول ٹریننگ دی جاتی تھی لیکن اب چونکہ سرکشا وستہ بہتر ہوئی ہے اس بیچ نسی سی نے بھی فیصلہ لیا ہے کہ مانس بل جھیل میں جمعوں کشمیر کے سو نسی سی کیڑٹس کو پرشکشن دیا جائے گا جمعوں کشمیر کے سب ہی زلوں کے سو سب سے بہتر انسی سی کیڑٹس کو یہاں پرشکشن دیا جا رہا ہے جن میں لڑکی اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں کیڑٹس کے ابھیاس کے لیے نو سینا کی دو ناؤں کو مانس بل جھیل لائے گیا ہے جو ہمارے میکسنوم کیمپس کے وہ جمعوں نگلوٹا میں ہوتے تھے جہاں پہ ہم سیموپور سروی سبجیکٹر ڈریل کے پریکٹس کرتے ہیں فلحال ان کیڑٹس کو پرشکشن کے دوران تمبو میں رکھا گیا ہے لیکن آنے والے سمیں میں ان کے لیے جھیل کے کنارے بنیادی سویدھائیوں پلبد کرائی جائیں گی یہ شیویر یہاں پر 26 ستمبر تک چلے گا اور دو اکٹوبر سے وشاکھا پتنم میں شروع ہونے والے شیویر کے لیے انسیسی کیڑٹس کو تیار کرے گا شینگر سے اشربانے کے ساتھ بیرے رپورٹ کوڈنو اسٹوڈل پردیش سرکار نے الیکٹرک وائیکلز کو بڑھاوا دینے کے لیے الیکٹرک وائیکل پولیسی کا ڈرافٹ اب تیار کر لیا اس پولیسی کا جو ہے لکش پورا راج کے پریباہن کو دوہزہ تیس تک پورا کرنا ہے ایسی ان کی یوزنا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ اس وائیکل پولیسی سے اتر پردیش میں نویش اور روزکار بڑھنے جا رہا ہے دیکھئے یوگی سرکار اتر پردیش میں الیکٹرک وائیکلز نیتی لانے کی تیاری میں ہے اور اس کے لیے ڈرافٹ بھی تیار ہو گیا ہے سرکار کی اس پوری قوائد کا مقصد راجج میں الیکٹرک وائیکلز کو بڑھاوا دینے کا ہے دوہزہ تیس تک راجج کے پریباہن کو پوری طرح سے الیکٹرک ونانا ہے تاکہ پردوشن پر نیاندرن ہو سکے راجج کی آوہ ہوا ساپ ستری ہو سکے نئی ای وی پولیسی کے تحت واتاوران کو ایکو فرنڈلی بنانے کیلئے سرکار دو پہیا سے لے کر چو پہیا الیکٹرک وائہنوں الیکٹرک بسوں آدھی کے خرید پر پندرہ فیصدی کی چھوٹ دے گی اتنا ہی نہیں ای وی پولیسی کے لاغو ہونے کے پہلے تین سال تک الیکٹرک وائیکل کو رجسٹریشن شلک اور رو ٹیک سے سو فیصدی چھوٹ ملے گی اس کے بعد چوتھے اور پانچمے سال میں یہ چھوٹ پچاس کی صدی ہو جائے گی ای وی پولیسی کے تحت الیکٹرک وائیکلز پلگ ان ہائیبرڈ الیکٹرک وائیکلز ای وی سپلائی ایکویپمنٹ سٹرونگ ہائیبرڈ الیکٹرک وائیکلز بیٹری الیکٹرک وائیکلز آن بورٹ چارجرز وائیکل کنٹرول یونٹ اور بیٹری مینجمنٹ سسٹرم آدھی کو کور کیا جائے گا ہمارے سٹیٹ میں جو بھی مینفیسٹرنگ ای وی کلز ہوں گی اس کو ست پرتیشت ہم نے چیکس میں ماب کیا ہے اور جدی باہر کے لوگ آئیں ان کو بھی پچاس سے پچتر پرسنٹ ان کو بھی ہم اس میں سیوک کر رہے ہیں نئی ای وی پولیسی کے دہت سرکار کا لکش ہے کہ سال دو ہزار تیس تک سارے سرکاری واہن بدل کر الیکٹرک کر دیے جائیں گے اور ان کو چلانے کے لیے گرین سڑکوں کی پہچان کی جائے گی سرکاری کرمچاریوں کو بھی الیکٹرک وائیکلز خریدنے کے لیے پروچھا ہیت کیا جائے گا الیکٹرک وائیکل کو بڑھاوا دینے کے لیے گو الیکٹرک کمپین کی شروعات کی جائے گی الیکٹرک وائنوں کو نیمت روپ سے چلانے کے لیے سب سے ضروری ہے چارجنگ سٹیشن اور اس کے لیے بھی پلان سیار ہے شہروں میں ہر نو کلیمیٹر کے دوری پر ایک چارجنگ سٹیشن بنایا جائے گا سرکار کا ماننا ہے کہ اس پولیسی کے تحت جو ویوستھائیں کی گئی ہیں اس سے پردوشن پر روپ تو لگے گی ہی اس کے علاوہ راج جی میں نویش بھی بڑھے گا اور یہاں کے لاکھوں لوگوں کو روزگار کے نئے اوثر ملیں گے جب زیادہ یہاں پر منفیکچرنگ ہوگی یہاں پر ہم ہر جگہ چارجنگ پوائنٹس بنائیں گے تو جہاں جہاں چارجنگ پوائنٹس ہوں گے وہاں پر لوگوں کو روزگار ملے گا جہاں پر منفیکچرنگ ہوگی اس کی وہاں پر روزگار ملے گا اور ہم اپنی بیڑے کو بڑھائیں گے تو اسے میں بہت حالانکہ ابھی یو پی میں الیکٹریف واہن نیتی کا مسوعدہ ہی تیار ہوا ہے کیابنٹس کی مہر لگنا باقی ہے ابھیشویق مشرا لکھ نوو گوڈ نیوز ٹڈیو شیڈی کے سائے بابا کو ہائیدرباد کے ایک شردھالو نے سونے کا کمل پھول ارپت کیا ہے وہ بھی ایک یا دو نہیں بلکہ تین تین یہ تینوں کمل کے پھول الگ الگ آکار میں ہے لیکن بہت آکرشک ہے اس کا وزن دو سو چودہ گرام ہے اور بازار میں اس کے قیمت دس لاکھ پتائی جا رہی ہے یہ انوکھی بھیج ہے سائن بابا کے لیے سونے سے بنے کمل کے پھول نہ مرجھانے کا ڈر نہ کمل لانے کے چند تا یہ کمل کے پھول سائن بابا کو اور پڑھ کیے گئے ہے اس آس میں کہ سائن کے چرنوں میں چرح پھول کبھی نہ مرجھ جائے پھول اگر کسی دھاتو سے بنا ہو تو نشت طور پر وہ لمبے سمیں تک استعمال کیا جا سکتا ہے خاص کر جب پھول سونے کا ہو تو اسے سالوں یا پھر دشکوں تک سمحل آجا سکتا ہے اسی کو دھیان میں رکھ کر ہیدراباد کے ایک شد حلو راجیر رڈی نے سونے سے بنے یہ تین کمل کے پھول سائن بابا کو چڑھائے چیز خوبصورت ہو اور گھیمتی بھی ہو تو آقلن اکثر کر لیا جاتا ہے دیکھیں ان پھولوں پر کتنی آکرشک نکاشی کی گئی ہے ان پھولوں میں سروور میں اگے کمل کی تازگی بھلے ہی نہ ہو لیکن اس کے خوبصورتی اور چمک سالوں سال بر قرار رہنے والی ہے سب سے پہلے تو یہ سائی بابا کے وست رہی ہے اس میں بیچ شیلہ جو بلتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو جیسے ہمارے سارے تیوہار منائی جاتے ہیں تو اوپیجن کی حساب سے کبھی سمادی کے اوپر کبھی موٹی کے اوپر یہ کچھ پچڑ جائے جائے آم طور اپنی مراد پوری ہونی پر شد دھالو سائی بابا کو سونے کا ہار مکوٹ جیسے آبھوشن ارپن کرتے ہیں لیکن راجیو ریڈی کے من میں کچھ اور بات تھی سائی بابا کو سب سے الگ کچھ نیا بھیٹ کرنے کی نیتن مرانے شردی کنیو سٹوٹ